آدھاب نمسکار میں ہوں نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کارکرم مہا پرشوں کی بات نظیر کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل نظیر قریشی پر ہم اپنے اس کارکرم میں آپ کا تعرف ان ہستیوں سے کراتے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنا سب کچھ ایک ہی دیش کے ساتھ ایک ہی مقصد کے ساتھ دیش پر قربان کر دیا وہ مقصد تھا آزادی لیکن جب ہم جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں تو چند چہرے ہی ہماری نظروں کے سامنے گزرتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے یا بچپن نے قصوں میں سنا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے ہر طبقے ہر ورگ ہر جاتی ہر دھرم کے لوگ جنگ آزادی کو ہی اپنا مقصد بنا لیے تھے اور یہ پٹکتہ سب نے مل کر لکھی کسی ایک نے نہیں یا چند لوگوں نے نہیں چاہے وہ کوٹھی پر رہنے والے رئیس ہوں یا کوٹھوں پر دل بہلانے والی رکاسہ رکاسہ شبد سن کر آپ چونک ضرور رہے ہوں گے لیکن دراصل اس وقت میں اس زمانے میں کوٹھے ہمارے سماج کا ایک مہتپون حصہ ہوا کرتے تھے ان کا وجود تہذیب کی پاتشالہ کی طرح ہوا کرتا تھا جہاں اٹھنے بیٹھنے سے لے کر باتچیت کے سلیقے تک سیکھے جا سکتے تھے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسی ہی ایک رکاسہ کی جس کی خوبصورتی کے چرچے تو دور دور تک پہنچے ہی اس کے گنگروں کی جھنکار کوٹھوں پر گنجی لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس نے نانا صاحب کے لیے انگریزوں کی جاسوسی کی بیماروں کی زخمیوں کی تیمارداری کی ایک مثال قائم کری اور تھاملی بلکہ انگریزوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا اس رکاسہ کا نام تھا عزیز النساء اٹھارہ سو بتیس میں لکھنو میں پیدا ہوئی بھجپن میں ہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پیروں میں گھنگ رہے ہو اور زبان پہ سرو نے اپنا جادو بکھیرنا شروع کر دیا اور ایسے میں ہی جب نوابی خاندان کی لوگوں کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لکھنو کو چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا اور کانپور میں آ کر بس گئی جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ کوٹھے ویشیلے نہیں ہوا کرتے تھے کالانتر میں جب کوٹھوں کا سروب بگڑا تو ان کی جگہ ویشیلوں نے لے لی عزیز ان کو تو اپنے ہنر سے بہت لگاؤ تھا اور چونکہ وہ اس دلدل میں نہیں پسنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے لکھنو چھوڑ کر کانپور کوچ کیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اچھا لگے تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اسے سبسکرائب بھی کریں کانپور میں ان دنوں انگریزوں کی بڑی چھاؤنی ہوا کرتی تھی عزیز ان کی خوبصورتی کے چرچے اس کے ہنر کے چرچے کوٹھے سے نکل کر انگریزوں کی چھاؤنی تک پہنچنے لگے کہ دعوتنا میں اسے ملنے لگے اور وہ انگریزوں کی چھاؤنی میں جا کر اپنے حسن اور اپنے ہنر کے جلوے بکھیرنے لگی یہی نہیں اس کے کوٹھے پر بھی کئی انگریز افسر اور سپاہی آنا شروع ہو گئے تھے اسی بیچ عزیز ان اپنا دل شمس الدین سوار کو دے بیٹھی شمس الدین کا تعلق یا اس کے تار نانا صاحب سے جڑے ہوئے تھے ساتھ تیٹوپے سے جڑے ہوئے تھے شمس الدین سوار کے دل میں جو وطن کو آزاد کرانے کا جذبہ ہلو ریمار رہا تھا عزیز ان بھی اسی میں تہرنا شروع کر دی اور اسے اپنی زندگی کا ایک مقصد نظر آنے لگا آزادی آزادی اور آزادی کوٹے پر جب انگریزوں کا آنا شروع ہو گیا تو وہ دراصل اس لیے آتے تھے کہ وہ سکون سے یہاں پر اپنی بات کر سکیں اپنی نیتیوں کی چرچہ کر سکیں انہیں اس بات کا قطع علم نہیں تھا کہ یہاں صرف یہ باتیں شمس الدین کے ذریعے ہوتی ہوئی نانا صاحب تک پہنچ سکتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بار نانا صاحب اور تاتیا ٹوپے نے کچھ سپاہیوں کو کچھ ستنتا آندولن کے آندولن کاریوں کو ایک کشتی پر لے جا کر وطن پرستی کی یا ملک کو آزاد کرانے کی قسم کھلائی تھی اور اس کشتی پر شمس الدین اور عزیز ان بھی موجود تھے اس شپت کے ساتھ یہ بھی توقع کیا گیا کہ آزادی کی لڑائی کے لیے ایک فوج جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑا جائے اور یہ کمان عزیز ان نے سمحا لیے رات کو محفل اور دن میں مرتی کا بیان جن گھروں سے کوئی شامل نہیں ہوتا عزیز ان وہاں پر اس گھر میں چوڑیاں پہنچا دیتی اسی بیچ شمس الدین سوار کے ساند میں اس نے گھڑ سواری تلوار بازی اور بندوخ چلانے کی شروعات کر لی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا بندوخ لے کر انگریزوں پر ٹوٹ پڑی کانپور پر کچھ دنوں کے لیے نانا صاحب کا قبضہ ہو گیا لیکن یہ قبضہ بہت وقت تک نہیں رہ سکا اور انگریزوں نے پھر سے کانپور پر قبضہ کر لیا انگریزوں نے پہلے بھی عزیز ان کو لالت دی تھی کہ وہ نانا صاحب یا شمس الدین سوار کے ذریعے ملنے والی خبریں انہیں دے تو وہ اسے پیسہ اور دوسری عزت کی چیزیں بخش سکتے ہیں لیکن اس نے وہ قبول نہیں کیا اور جب انگریزوں نے دوبارہ کانپور پر قبضہ کر لیا تو جو لسٹ انہوں نے چاری کی اس پہ نمبر ایک پر عزیز النساء کا اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عزیز ان کی اس آندولن میں آزادی کی اس لڑائی میں جو کانپور میں لڑی گئی تھی کتنا بڑا یوگدان رہا ہوگا تو عزیز ان نہ پہلے لالچ میں آئی نہ بعد میں معافی مانگی ہاں اس کی موت پر ضرور ایک رہس کا پردہ پڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ غائب ہوکر گمنامی کی زندگی گزارتی رہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انگریزوں نے اس کو فانسی کے پندے پر چڑھا دیا تھا یا شوٹ کر دیا تھا لیکن یہ رہس رہس ہی ہے ہم یہاں صرف ایک بات وہ مستعق تھی اس حساب سے اس کی پہچان یا اس کا ذکر نہیں ملتا بہرحال ہم اپنے اس کارکرم کے مادیم سے عزیز ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شردہ انجلی ارپیت کرتے ہیں حادہ